اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم چھوٹے بچوں کے بارے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے چھوٹے بچے جب ان کو فلو زکام ہوتا ہے تو اس کا بڑا ان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے نہ وہ ٹھیک سے سو سکتے ہیں نہ وہ ٹھیک سے فیڈنگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بیچینی اور تلخی ان کو ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے آج ہم بات کریں گے کون سے ایسے سمپل سٹیپس ہیں جن کو اپنا کر ہم چھوٹے بچوں کا ناک آرام سے ساف کر سکتے ہیں ظاہر ہے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بڑے بچوں یا ایڈلز کی طرح اپنا ناک بلو کر کے ساف تو نہیں کر سکتے یعنی اس میں جو مادہ سیکریشنز میوکس ہوتا ہے اس کو آپ کو خود سے کلیر کرنا ہے کچھ لوگ اس میں بڑی دوائیاں یوز کرتے ہیں جیسے کاف سیرپس ہیں فلو کے سیرپس ہیں یا اور الرجی کی دوائیاں ہیں جبکہ فلو ایک سیلف لیمٹنگ ڈیزیز ہے جو کہ خود سے ٹھیک ہو جاتی ہے چار پانچ دن میں اس کے لئے کوئی لمبی چوڑی دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچے کو کمفرٹیبل بنایا جائے اس کی سلیپ ٹھیک ہو اس کی فیڈنگ ٹھیک ہو اور اس کا رونا کم سے کام ہو تو آئیے اس ٹیکنیک کی طرف چلتے ہیں جسے آپ گھر پر آرام سے بچے کو کمفرٹیبل رکھ سکتے ہیں اس کو سودھ کر سکتے ہیں اور ان تمام اشیوز کو بہ آسانی اڈریس کر سکتے ہیں بچے کی ناک صاف کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے اس کے لئے آپ کو ایک تو چاہیے نارمل سیلائن کے ڈرابز جو کہ سیلینیز ڈرابز کے نام سے آتے ہیں نارمل سیلائن پوائنٹ نائن پرسنٹ سوڈیم کلوریٹ کے ڈرابز آتے ہیں ایک تو آپ کو یہ چاہیے دوسرا آپ کو ناک سے ریشہ نکالنے کے لئے ایک بلپ سکر چاہیے جو کہ ربڑ کا ہوتا ہے اور یہ کسی قسم کا بچے کی ناک کو نقصان نہیں پہنچاتا یہ دیکھیں اگر تو بچے کی ناک کے اندر جو ریشہ ہے اگر تو وہ پتلا ہے باریک ہے لیکوڈ ہے تو پھر تو یہ ڈرابز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر دیکھیں کہ اندر ریشہ جمع ہے اور بچے کی ناک سے متواتر آواز آ رہی ہے تب وہ ڈائریکٹ لی اس سے نہیں نکلے گا اس کے لئے پہلے ہمیں اس کو نرم کرنا پڑے گا وہ نرم ہوگا تھوڑا لیکوڈ ہوگا تب وہ بلپ سکر کے ذریعے نکلے گا یہ دونوں چیزیں آرام سے آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل سکتی ہیں تو آئیے ہم چلتے ہیں ان سٹیپس کی طرف اب آپ یہ سمجھیں یہ وہ بچہ ہے جس کی ناک کے اندر ریشہ جمع ہو ہے جو کہ نکل نہیں پا رہا اور بچے کو بریدنگ میں ایشو ہو رہا ہے سانس میں ایشو ہو رہا ہے یا اس کو فیڈ کرنے میں یا سونے میں ایشو ہو رہا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو نارمل سیلائن والے ڈروپس جو بوٹل ہے اس کو کھول لی ہے اور ناک کے اندر دو کترے ڈال لیں ایک دو یہاں دو یہاں ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر بچے کا ناک کا ایسے ایسے دبا کے مساج کریں تاکہ یہ ڈروپس اندر جائیں اور اندر جو ریشہ ہے اس کو پتلا کر دیں اس کو نرم کر دیں تاکہ ہم اس کو آرام سے نکال سکیں ایک سے دو منٹ ویڈ کریں اس کے بعد آپ نے ہی بلپس کر لینا ہے اس کو بھی یوز کرنا بہت آسان ہے بلکل اس میں پریشان ہونے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ایک بندہ جو ہے وہ بچے کو پکڑ لے زور سے اس کے سر کو ہینڈل کر لے اور باڈی کو تاکہ وہ زیادہ ہی لینا دوسرے بند ہے جس نے سکشن کرنی ہے اس نے سب سے پہلے اس بلپس کر کو دبانا ہے اس میں سے ساری ہوا باہر آ جائے گی اب جب آپ اس کو نا کے اندر ڈال کے پیچھے سے چھوڑیں گے ایسے ایسے جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو سارا جو نا کے اندر ریشہ ہوگا وہ اس کے اندر چلا جائے گا اس سے بچے کی نا کلیر ہو جائے گی تو آئیے کر کے دیکھتے ہیں اس کو دبانا ہے ایک طرف والا جو ناوسٹرل ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے اور جدر سے سکشن کرنی ہے اس کے اندر تقریباً آپ نے اتنا سا انزرٹ کر لینا ہے ڈرنا بالکل نہیں کیونکہ یہ ربڑ ہوتا ہے اس سے نقصان کوئی نہیں تو ہم کر کے دیکھتے ہیں یہاں سے نا کو دبائیں اس کو پیچھے سے دبانا ہے نا کے اندر انزرٹ کرنا ہے اور اس کو پیچھے سے چھوڑنا ہے جیسے کہ آپ آواز سن سکتے ہیں جتنا بھی پانی تھا نا کے اندر وہ اس کے اندر چلا گیا ہے اس کو باہر ٹیشو پر ڈسکارڈ کریں ایسے کر کے دبا کے دبا کے ڈسکارڈ کریں اور ایک سے دو بار یہاں کر لیں اور یہی عمل آپ نے دوسری سائٹ پر بھی ایسے کرنا ہے اب آپ آواز سن سکتے ہیں کہ نیگٹیف پریشر سے سارا نا کا جو ریشہ اس کے اندر آ گیا تو ایک دو بار یہاں کریں عمل ایک دو بار یہاں کریں اس سے بچہ کمفرٹیبل ہو جائے گا اس کی بریدنگ کمفرٹیبل ہو جائے گی اس کی نید ٹھیک ہو جائے گی اور جتنے بھی دن فلو رہتا ہے بجائے اس کے کہ آپ بہت زیادہ دوائیاں دیں انٹی بوٹکس دیں جن کی بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ چار سے پانچ دن میں خود ہی فلو ٹھیک ہو جاتا ہے آپ بچے کو کمفرٹیبل اس ٹیکنیک سے بنا سکتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ٹیکنیک بھی بہت ایزی ہے اس کو اپنے بچوں پر آپ گھر پر آرام سے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لئے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے اپنا بہت بہت خیار رکھیں اللہ حافظ